بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر تائی محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اپنی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمد دیکھتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آتے ہیں اور آپ میری نئے ہیں اس کو سبسکریک کریں اور آئیکن کا پٹن دبائے تاکہ میری اگلے ساری لیکچر آپ کو بروقت پہنکے اس کاریچر کو بڑھا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں جن دوا دیا کا میں ذکر کرتا ہوں لیکچر میں میں اس کو ڈسکرپشن باکس میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو لگنے میں اور ڈوننے میں آسانی تیلسینیا پارک تری یعنی ساسوم آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسے دو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر جتا ہوں تیلسینیا یہ اس کا بھی دو لیکچر میں ذکر ہو چکے ہیں یہ آر بی سی یعنی ریڈ بلٹ سیل جب پوری طرح کام نہیں کرتا اور اکسیجن پوری طرح ہر سیل اور ٹیشو تک نہیں پہنکتا اور آر بی سی اب نار میری ڈسٹرائی پورا ہوتا ہے تو جسم کمدور ہو جاتا ہے ہموگلیوبین دو قسم کے چینج دو قسم کے چینج دو قسم کے چینج ہوتے ہیں ایک الفا چینج ہوتا ہے یعنی چینجز اور دوسرا بیٹا چینج ہوتا ہے جب الفا چینج میں دیکت ہوتا ہے تو اس کو الفا تیلی سینیا جبکہ بیٹا تیلی سینیا کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو بیٹا تیلی سینیا کہتے ہیں الفا تیلی سینیا ہمارے ملک میں بہت کم ہے ہمارے ملک پاکستان میں بیٹا تیلی سینیا جو ہے اس پر پوری توجہ دینا چاہیے یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو آردین سے بچوں کو منتقل ہو جاتا ہے یعنی یعنی جین میں جین میں تبدیلی آگئی ہے یا خرابی آگئی ہے یا جین بھی غیب ہو گیا ہو یا کرموسوم کی جین میں خرابی ہے اگر ابنارمل اگر ابنارمل مبلوگین بنتا ہے اور بننے کے ساتھ ساتھ ٹھوٹ بھی جاتا ہے جب والدین سے یہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے اگر تیلی سینیا میجر ہو تو بچی کی بیدائش کے چھے مہینے تک اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے چھے مہینے بعد بچوں میں اس کا پتہ چل جاتا ہے بچوں کا گروت روک جاتا ہے یعنی گروت میں کمی ہو جاتا ہے اور اس کا قد بھی بڑھتا نہیں ہے یہ اس کی لیے اس کا قد بھی بڑھتا نہیں ہے اور یعنی اپنے وہ نمودار اس میں چینجز نمودار ہو جاتا ہے اور اس میں تقریب بھی ہو جاتا ہے چلنے پرنے میں تقریب ہو سکتا ہے بچہ اکثر بیمار رہتا ہے کیونکہ اس پر مختلف بیماری یہاں آسانی سے کملاور ہوتے ہیں مثلا بچے کوئی ارکان ہو جاتا ہے وزن کم ہو جاتا ہے جسم گرم رہتا ہے بخار ہو جاتا ہے بچے کمزور ہو جاتے ہیں وزن کم ہوتا ہے ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہے سکلین کا سیز بڑھ جاتا ہے دل کی درکن بڑھ سکتا ہے سانس پھول سکتا ہے اور ایسے مریضوں یعنی بچوں کو خون لگنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور جب ان مریض کو جب اس مریض کو بار بار خون لگتا ہے کیونکہ خون کی خلیے جلد ختم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ خون لگنا نادوزی ہو جاتا ہے جب خون لگتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں ایرن اور اولاد کی نقلال بڑھ جاتا ہے جو دل و دماغ اور جگر میں ایرن جمع ہوتا ہے ایسے مریضوں کو بلڈ انفکشن بار بار ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے آزا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے بار بار خون لگنی کی وجہ سے الرجک رییکشن شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انٹی بارڈی اور ایسی پروٹین پیدا ہو جاتے ہیں جو مزید بلڈ ٹرانسیوجن برداشت نہیں کرتا ہے ان کی لئے دوائیوں کا ذکر ہو جائے ایک دوائی ہے ایک دوائی ہے انٹی پائی رینم تیس اگر آر بی سی میں ڈیفر اگر آر بی سی میں ڈیفر کر رہا ہو انٹی پائی رین تو اس کی لئے اولین دوائی ہے دوسرے دوائی ہے کلکیریا اور سنکم تیس اگر مریض آر بی سی اور ہمو گلووین دونوں کم ہو جاتے ہیں تو دونوں کو بڑھانی کیلئے کلکیری آرسنکم ٹاپ کی دوا ہے فیرم میٹ ون ایکس یہ دوا تیلسیمیہ کیلئے اور خصوصا بچوں کی تیلسیمیہ کیلئے یہ دوا بچوں کے مقلوبین اور آرپیسی کو بڑھانی کیلئے فیرم میٹ ون ایکس دہترین اور اولین دوا ہے ایک اور دوا ہے نیٹریم کے کوڑیل ون ایکس چونکہ تیلسیمیہ کی مریضوں کا آرپیسی اور ہموگلوبین کی مقدار کم کر لیتا ہے تو نیٹریم کا کوڑیل ون ایکس اولین اور بہترین دوا ہے یہ آرپیسی اور ہموگلوبین کی مقدار کو پورا کرنے کیلئے بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے میننگے نم ایسی ٹھیکم تیس یہ دوا تیلسیمیہ کیلئے اولین اور بہترین دوا ہے ایوناس ٹیوہ کیاو یعنی مدہ ٹینجر یہ بھی اس کی بہترین تیلسیمیہ کیلئے بہترین اور اولین دوا ہے اگر آپ کو ایٹی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل یا ورسف پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر ہے 0321529863 اسلامباد اور روکلی بھی دوست میرے کلینی پراشکاون اسلامباد میں مشوری کی بھی آسکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ